بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پرپرٹی کو پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دیگر پرکرشنز کے علاوہ ایک پرکرشنز جو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا تھوڑا سا ریٹیل میں وہ بھی لازمی ایڈاپٹ کرنے پڑے گی کیونکہ پرپرٹی کے میٹرز ہوتے ہیں کافی بڑی رقم میں انوال ہوتی ہے تو کافی زیادہ بڑا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے اگر پرکرشنز اڈاپٹ نہ کی گئی ہوں تو تمام چیزیں اس ویڈیو میں اس پوائنٹ سے ریلیٹیڈ آپ سے ڈسکس کروں گا ویڈیو کی ڈیپ میں جانے سے پہلے ریکورسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بہر وقت پہن سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسیز لینی ہے ویزا ریلیٹیڈ میٹر ہے ٹرانسلیشن سرویسیز ہے یا لیگل ڈافٹنگ ہے تو ہمارے گیون نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک فرد کی کاپی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نوٹ رکبہ ہزار دہاتی ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ لائن پہ فرد برائی ریکارڈ جاری ہوا ہے اس کی بات ثورت لائن پہ لکھا ہے رکبہ ہزار بے وغیرہ سے محفوظ ہے یعنی آلڈی یہ فروخت نہیں ہوا اب کیا اس فرد کی بنیاد پر کوئی شخص کسی دیگر شخص کو یہ پراپٹی بے سکتا ہے نہیں بے سکتا اور اگر نہیں بے سکتا تو کیوں نہیں بے سکتا تمام چیزیں شروع میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیل کے معاملے میں سیل کے معاملے میں اس کی اہمیت نہیں ہے یہ ریلائیبل نہیں ہے اب یہ کیوں نہیں ہے تو میں یہاں پہ سب سے بھی آپ کو بتا دوں کچھ میں نے اگزمپلز لکھی ہیں اس فرد کی کہ جب بھی کوئی شخص فرد نکلوانے جاتا ہے پٹواری کے پاس یا ارازی ریکارڈ سینٹر جو دیہ ہوتی لینڈ ریکارڈ سینٹر ان کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا کنیکشن لگوانا ہے تو فرد برائے بجلی کنیکشن جارے کر دیتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کی زمانت دینی ہے تو وہ فرد برائے زمانت کے لیے جارے کروا لیتا ہے اگر کسی میں مختار عام وغیرہ مقرد کرنا ہے کسی کو تو وہ فرد برائے مختار عام مختار نام عام جارے کروا لیتا ہے تو کافی سارے پرپرسیز ہوتے ہیں فرد کی اشون سے لیکن اگر آپ کوئی پروفیٹ کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اور دیگر شخص کوئی آپ کو بے کرنا چاہ رہا ہے بے سے مراد ہوتا ہے فروخت سیل یعنی سیل اٹ کرنا سیل اٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو لازمی فرد برائے بے ہی حاصل کرنا پڑے گا اب کیوں حاصل کرنا پڑے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ فرد برائے ریکارڈ آپ کو کوئی شخص دکھا دیتا ہے تو یہ ریلائی ایبل نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے اگر آپ کو یہ دکھاتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس سے ریکویسٹ کرنی کہ آپ مجھے فرد برائے بے جاری کروا کے دکھا دیں اور اگر آپ کو فرد برائے بے جاری کروا بھی دیتا ہے تو تب بھی آپ نے اس کی دیگر جو پریکوشنز ہیں مطلقہ پڑواری کے پاس جا کے اس کی تصدیق کرنی ہے یہ تو یہ بھی جان سے لینا ہے کہ اس سے ریلیٹیڈ اس پرابیٹی سے ریلیٹیڈ کوئی میوٹیشن تو پینڈنگ نہیں ہے تو یہ دیگر جو ہیں وہ اتحادی وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن جو آج کی ہم اس سے لیمٹیڈ ہی رہیں گے جو ہمارا موضوع ہے اب بتاتے چلو کہ یہ جو فرد برائے ریکارڈ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ صرف ایک ریکارڈ کا فرد ہوتا ہے اب بتانے کے لیے کہ کون کس کی ملکیت ہے لیکن آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ لازمی نہیں کہ اس طرح وہ مالکی بھی ہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس نے آلڈی سیلوٹ کر چکا ہو وہ کیسے کر چکا ہو آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ تو سا ایکشفیل کرتا ہوں اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر پہلے سے فرد برائے ریکارڈ جاری کروا لیتا ہے اور کسی شخص کو فروخت کر دیتا ہے ریجسٹری کروا لیتا ہے اور کل جا کے پرسو جا کے وہ فرد برائے ریکارڈ جاری کروا لیتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے کیونکہ ریجسٹری ہونے میں یا اس کی بیس پر انتقال ہونے میں عمل درامت وغیرہ ہونے میں ریوینی ریکارڈ میں ٹائم لگتا ہے کچھ دن لگ سکتے ہیں ایک دنوں میں ایک دو دنوں میں یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو فرد برائے بے جاری ہو جانے کے باوجود بھی فرد برائے ریکارڈ جاری کروایا جا سکتا ہے اب آگے بار پاس نمبر فورت پارا پوائنٹ ہے کہ اگر جائدات فروخت کر دی گئی ہو اب اگر کسی نے کوئی جائدات بیج بھی دی گئی ہے کسی کو سیلوٹ کر دی گئی ہے فرد برائے بے جاری کروا کے لیکن اس کی بنیاد پر عمل درامت نہیں ہو ریوینیو ریکارڈ کیونکہ تین دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رجیسٹری کروا لیتی ہے کروا لی جاتی ہے لیکن اس کا انتقال نہیں کرائے جا سکتا یا لاعلمی کے وجہ سے یا پٹواری نہیں کرتے ٹائم میں ٹھول کرتے کوئی بھی وجہات ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں جو ریوینیو کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں پرانے یعنی سابقہ مالک کا ہی نام ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹائم جا کے دوبارہ فرد نکلوا سکتا ہے یہ جو ہے میری ملکیت ہے اور مجھے آپ فرد اس کا جاری کر دیں اب وہ فرد براہ بھی جاری کر سکتا ہے فرد براہ ریکارڈ بھی جاری کروا سکتا ہے فرد براہ بے کے لیے اس کو تغدو کرنا پڑے گا اگر آپ وہ بتاے گا کہ میرے ا separate جگم ہو گیا کچھ بھی ایسے پریا لے سکتا ہے لیکن فرد براہ بے کے لیے کافی اس کو تغدو کرنے پڑے گی لیکن فرد برائے ریکارڈ اس کو ایزیلی مل جائے گا بے شک اس نے فرد برائے بے پہلے نکلوا لیا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرد برائے بے جا گے پٹواری سے یا وہاں سے لینڈ کارٹ سینٹر سے نکلوا لیتا ہے تو جو اس کے بعد ایشونز کے بعد جو اس شک کی ملتیت کے آگے ریڈ انٹری آ جاتی ہے تو جب اگر وہ شخص دوبارہ جاتا ہے کہ مجھے فرد برائے بے چاہیے تو وہ فورد ان کو پتا چاہ جائے گا جو پٹواری جو بھی کلرک ہوگا ہے لینڈ کارٹ سینٹر میں کہ اس نے پہلے بھی اسی رازی کی بابت اپنا فرد برائے بے جاری ہوئے تو پہلے اس کی ایکسپلینشن لے لیں کہ وہ آپ نے جاری کریا ہے وہ گم ہوا ہے نہیں ہوا کیا ایکسینٹ کرانا کیا جی ایشو ہے تو وہ اس صورت میں وہ وہاں پہ رکھ سکتا ہے لیکن فرد برائے ریکارڈ کے لیے وہ نہیں رکھ سکتا اگر اس کا نام ریفلیکٹ ہو رہا ہو لیکن اگر اگر وہ فرد برائے بے جاری ہو چکا ہو تو وہ دوبارہ فرد برائے بے اتنا ایزی لیسان نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ اس کی ایکسپلینشن نہ دے دے یا ڈاکومنٹری پروف نہ دے دے کہ اس کا گم گیا ہے یا جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں